نظرین دنیا بر میں سیزنل سیلز لگتی ہیں کہیں بلیک فرائیڈے کے نام سے تو کہیں کرسمس کے نام پر لیکن پاکستان کا شمار نایاب مالک میں ہوتا ہے جہاں قومی اداروں کی سیل لگائی جاتی ہے مسلسل لقصان میں چلنے والی پی آئیے ہو یا پاکستان سٹیلز مل ملکی معیشت پر بوجھ بنتے ہی ان قومی اداروں کو واپس کھڑا کرنے سے کہیں زیادہ آسان انہیں بیچ دینا سمجھا جاتا ہے نظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفو جنکشن اور آج کے اس ویڈیو میں ہم پاکستان سٹیل مل کی خوشخالی سے تباہی تاکہ سفر کے مطلق بات کرنے چاہ رہے ہیں تو اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تاکہ ہمارا ہر انہی والا ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے نظرین یہ بات ہے تیس دسمبر انیس سو تریعتر کی اس وقت کے وزیر اعظم پپل پارٹی کے بانیوں قائد زلفکار علی بٹو کی قیادت میں روس کے تاون سے جس سٹیل مل کا سنگے بنیاد رکھا گیا تھا اس کی طبعی کا باقاعدہ آغاز بھی پپل پارٹی کے دور میں ہی ہوا یعنی دو خزار آٹھ میں مشرف دور کے بعد جب پپل پارٹی نے اقتدار سمالا تو وہ مل جو سال دو خزار سات سے دو خزار آٹھ میں سالانہ نو اشاریہ پانچ چار ارب روپے کا منفع دے رہی تھی اچانک مالی بغران کا شکار ہونے لگی جس کی ایک وجہ پپل پارٹی کے دور میں ملازمین کی اندہ دند برتیاں بھی ہیں وہ سٹیل مل جسے چلانے کے لیے صرف نو خزار ملازمین درکار تھے وہاں پپل پارٹی کے دور حکومت میں ملازمین کی تعداد ستارہ خزار پر پہنچ گئی ایک شارعہ ایک ملین ٹال سٹیل پیدا کرنے کے صلاحیت رکھنے والی سٹیل مل اج مکمل طور پر بند ہونے کے ساتھ ساتھ دو سو ارب سے زائد روپے کی مقروض بھی ہے حکومتی نہ اہلی کہیں یا اداروں کے سربراہان میں مجود کرپشن کے ازدہوں کی کارستانی وجہ چاہے کچھ بھی رہی ہو دو ہزار آٹھ سے دو ہزار پندرہ تک آٹھ سالوں میں دو حکومتیں بدلی لیکن کسی کو بند ہوتا قومی ادارہ نظر نہ آیا دو ہزار چھے میں ملازمین کے شدید احتجاج پر سٹیل مل کی نجی کاری کا معاملہ تو ختم ہوا لیکن ساتھ ہی مل بند ہونے کے راستے بھی کھلتے گئے سٹیل مل کی مسنوات کی لازمی فروخت اور فولاد کی مسنوات کے خرید کے لیے سٹیل مل سے جازد کا قانون ختم کرتے ہوئے منڈی کو سرمادائنہ مقابلے کے لیے کھول دیا گیا اور یوں جس دارے کے ملازمین وقت پر تنخواہ اور سال میں دو بونس لیتے تھے انہیں دو ہزار دس میں پہلی بار تنخواہوں میں تاتلی کا شامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد بدستور خالات بگڑتے چلے گئے دیرے دیرے پیداوار کم ہوئی اور پھر ختم اب حالات کچھ ایسے ہیں کہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے باعث پاکستان سٹیل مل کے ملازمین کبھی نیشنل ہائیوے بلاگ کرتے ہیں تو کبھی ریلوے ٹریک پر احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں یوں ہر دو چار ماہ بعد احتجاج کر کے یہ ملازمین ایک دو ماہ کی تنخواہ حاصل کر پاتی ہیں حکومت کی طرف سے ملنے والے بیل آؤٹ پیکجز ہی اب ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کا ذریعہ ہے دوسری طرف دو ہزار سے زائد ریٹائیڈ ملازمین گریجویٹی ملنے کے انتظار میں بیٹے ہیں جبکہ بیواؤں کے واجبات کے کیسز الگ مسائل کا شکار ہیں سٹیل مل کی رہائشی کالونی سٹیل ٹاؤن میں موجود راشن کی دکانوں پر کرزے داروں کی لمبی لمبی فرستے چسپاں ہیں جو اس بات کی غماز ہیں کہ لوگ کرزے تلے ڈپتے چلے جا رہے ہیں بچوں کی ٹویشن فیز سے لے کر دودھ کے بل تک سب ادار پر چلتا ہے اس تے نفس مجروح ہوتے دیکھ نہ جانے کتنے لوگ دل کے عارضی میں مبتلا ہو چکے ہیں کئی ایک خودکشی کے کیس بھی سامنے آئے لیکن حکومت نے نہ ایکشن لینا تھا اور نہ لیا سٹیل مل کی اس بدترین حالت کو دیکھتے ہوئے قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے سنتو پیدوار کے اس وقت کے چیرمین اسد عمر نے 13 دسمبر 2017 کو چیرمین نیب کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے پاکستان سٹیل مل کے بند ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا جس پر نیب کی جانب سے علامیہ جاری کیا گیا تھا کہ پاکستان سٹیل مل کی بربادی کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ ذمہ داران کے نام سے اسی علمے ڈالنے سے کیا ان ملازمین کے گروں کے چولے جل جائیں گے کیا سٹیل مل کی بند پڑی بٹیاں پھر سے فلاتی مسنوات کی پدوار شروع کر دیں گی نہیں کبھی نہیں ان تحقیقات کے ساتھ سٹیل مل کو دوبارہ چلانے پر بھی گوھر کرنا ہوگا کیونکہ سٹیل مل کے بند ہونے سے کسی ایک یا دو کا نہیں بلکہ خزاروں گرانوں کے چولے بوجھ جائیں گے اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ